پاکستانی ڈرامو انڈسٹری کے بلوک بسٹر ڈرامو انکہی اور تنہائیاں کی شہر اعفاق ادھاکارہ شہناز شیخ نے اپنے انہی ڈرامو کے معافظوں سے متعلق انکشافات کیے ہیں شہناز شیخ نے حال ہی میں برٹانوی خبرسان ادارے کو انٹرویو دیا جس میں انہوں نے ماضی کی کئی یادیں مدہوں کے ساتھ شیئر کی شہناز شیخ جلد پی ٹی وی سکرین پر انکہی وید شہناز شیخ کے ذریعے دوبارہ نظر آنے والی ہے اس پروگرام کے حوالے سے ادھاکارہ نے بتایا کہ وہ خود تو نہیں چاہ رہی تھی مگر انہیں ٹی وی میزبان آسم ٹیوانہ نے مجبور کیا کہ وہ اس شو کے ذریعے سکرین پر واپسی کریں دونہ نے انٹرویو شہناز شیخ نے بتایا کہ ہمارے زمانے میں برینڈ نہیں ہوا کرتا تھا اس لیے کوئی مقابلہ نہیں تھا مجھے انکہی کی ایک قسم میں کام کرنے کے لیے آٹھ سو روپے بطور معافضہ ملتا تھا ادھاکارہ کے مطابق کپڑے، ٹرانسپورٹ، کھانا پینا اور باقی اخراجات انہیں خود اٹھانا پڑتے تھے شہناز شیخ نے بتایا کہ دراما سیر انکہی کے تین سال بعد جب انہوں نے تنہائیہ میں کام کیا تو ازوران انہیں فیکس ایک ہزار روپے ملے لگے اور یہ معافضہ ایک کلاس ادھاکاروں کے لیے مختص تھا ادھاکاروں کا کہنا تھا کہ ہمارے دور میں خوبصورتی کے معیار کچھ اور تھے اب ان میں بہت تبدیلی آگئی ہیں ہم اپنے دور میں ایسے دکھتے تھے جیسا کردار کو دکھنا چاہیے ہوتا تھا مگر اب ادھاکاروں میں یہ چیز نہیں آئیں ہم نے یہ چیز اب رہے ہی نہیں گئی کہ وہ خود کو کیسی دکھا رہی ہیں یا انہیں کیسا دکھنا چاہیے انہوں نے کہنا تھا کہ ہمارے دور میں ڈراما کو منتخب نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ ڈرامے بہت کم بنتے تھے اب تو ڈراما شائکین کے پاس بہت لبی فیرز تھے جو مرضی آئیں دیکھیں شہرہ شیخ نے سوشل میڈیا اور موبائل سے مطاری بات کرتے کہا کہ میں شکر ادا کرتی ہوں کہ ہمارے دور میں یہ سب نہیں تھا آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم نے کیسے زندگی گزاری وہ بہت پرسکون اور ارام دے زندگی تھی ذہن میں یہ نہیں ہوا کرتا تھا کہ کوئی ہماری ویڈیو بنا رہا ہے